اللہ الرحمن الرحیم ہم آج اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علماء اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرماؤں سیت مند زندگی گزارنے کے لئے چار اصول ہیں باقائدگی سے ورزش کرنا اللہ کو یاد کرنا اللہ کی مخلوق کے کام آنا اور مسلسل محنت کرنا تو ہوا خوری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سیت کے لئے اس کے علاوہ آپ سٹریچنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو کوئی جگہ نہیں چاہیے اپنے کمرے میں کر سکتے ہیں جب آپ سکول جاتے ہیں تو رسی کودنا فوٹبال کھیلنا ویٹ اٹھانا اور پھر یہ ہے کہ اپنے موں پہ مسکراہٹ رکھنا کیونکہ مسکراہٹ سے پوزیٹیو انرجی خود بھی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے رسی پھلانگنا اور پھر صحت مند رہنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں کیونکہ اللہ کو یاد کرنے سے دل زندہ رہتے ہیں اور جو اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرنا صدقہ دینا صدقے کے بہت زیادہ فوائد ہیں صدقہ آخرت کو سمارتا ہے عذابِ قبر سے نجات دیتا ہے محشر میں سایا کرے گا اور بورے خاتمے سے نجات کرے گا تو صدقہ خالی یہی نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں بلکہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں رزق خالی کھانے پینے کا نہیں ہوتا صلاحیتوں کا آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی میں بہت فرق لاسکتے ہیں پھر یہ ہے کہ محنت کرنا مسلسل محنت کرتے رہنا کیونکہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو جیسے ایک بیج بوتے ہیں اور وہ پھال اور پھول دیتا ہے اسی طرح محنت بھی آپ کو کچھ عرصے کے بعد فائدہ دیتی ہے تو آج کا ہم لیسن شروع کرتے ہیں تو آج یہ اسیسمنٹ ایکٹیویٹی ہے یہ ہے کول کہتے ہیں کوئلے کو کہتے ہیں اس میں بھی دو واغلز آ رہے ہیں او اور اے کول اب ہے یہ بوائل شاباش بوائل بوائل کو کیا کہتے ہیں اُبضوں میں اُبلنا پانی یا دودھ اُبلتا ہے تو اس میں سے وائٹ سٹیم نکلتی ہے بھاپ نکلتی ہے یہ آپ پہلے کر چکے ہیں اب یہ ہے سیل سیل جو ہیں یہ جو وائٹ بادبان لگے ہوئے ہیں کشتی کے اوپر ان کو کہتے ہیں سیل سیل ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کوٹ 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 سردی سے بچاتا ہے کوٹ پھر اس کے بعد ہے بوڑ آپ کے کلاس روم میں بھی بوڑ لکھا ہوگا پڑھا ہو جہاں پہ ٹیچر لکھتی ہوں گی دیوار پہ لگا ہوگا بوڑ اس میں بھی دو واغلز آتے ہیں او اور اے بوڑ پھر اس کے بعد ہے شاباش مون 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 کہتے ہیں چاند کو مون م او ن مون پھر اس کے بعد آگے ہے سنیل سنیل آپ اس کے سپیلنگ اچھی طرح یاد کریں اور ساتھ ساتھ اپنے کاپی پہ لکھیں بھی سنیل سنیل کہتے ہیں گھونگے کو اس کے بعد ہے برین برین جو ہے ہمارا دماغ اردو میں دماغ کہتے ہیں دماغ جو ہے یہ کھوپڑی کے اندر ہے ہماری کھوپڑی جو ہے اس کو چاروں طرف سے حفاظت کرتی ہے برین پھر ہے رین اس میں بھی اے آئی دو واغلز استعمال ہو رہے ہیں رین رین کہتے ہیں بارش کو پھر ہے ٹرین ٹرین کہتے ہیں ریل گاڑی کو ٹرین آپ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سٹیم والی ٹرین چلتی تھی لیکن آپ تو بجلی سے چلنے والی ٹرین آگئی ہیں اور یہ ہے ٹیل ٹیل کسی بھی جانور کی دم کو ٹیل کہتے ہیں ٹیل 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 یہ ہے نیل نیل کہتے ہیں کیل کو نیل جو ہمارے ہاتھوں کے ناکھن ہوتے ہیں ان کو بھی نیل کہتے ہیں لیکن یہ نیل جو ہے یہ لوہے کا کیل ہے اب ہم جملے بنائیں گے ٹیل اندہ بلینکس کریں گے خالی جواپور کریں گے آئی کا مطلب ہوتا ہے میں وانٹ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں چاہنا اور گو گو کا مطلب ہوتا ہے جانا I want to go میں جانا چاہتا ہوں کہاں پہ میں ٹوائلٹ میں جانا چاہتا ہوں تو ادھر ہم لکھیں گے ٹوائلٹ I want to go to the toilet یعنی مجھے ٹوائلٹ جانا ہے I want to go to the toilet میں toilet جانا چاہتا ہوں اس کے بعد اگلا جملہ ہے I I کا مطلب ہے میں میں will will کا مطلب ہوتا ہے گا گی گے یہ مستقبل کے لئے بولا جاتا ہے اور by کا مطلب ہوتا ہے by خریدنا میں کیا خریدنا میں کیا خریدوں گا ٹافی خریدوں گا بچوں کو ٹافی بہت پسند ہوتی ہے لیکن یہ صحت کے لئے اچھی نہیں ہوتی داند اس سے غراب ہوتے ہیں with سات اب آپ کو پتا ہے جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے لئے پیسے چاہیے ہوتی ہیں تو کس کے ساتھ خریدوں گا my میرے پاس کیا ہے میرے پاس ایک سکہ ہے آپ کو پتا ہے کہ نوٹ ہوتے ہیں کاغذ کے اور سکے جو ہوتے ہیں وہ میٹل کے یا دھات کے ہوتے ہیں تو میں ایک کوئن ہے اس سے میں ٹافی خریدوں گا تو I will buy a ڈافی with my coin میں ایک ٹافی اپنے سکے کے ساتھ ایک ٹافی خریدوں گا پھر اس کے بعد ہے please please کا مطلب ہوتا ہے برائے مہربانی ہمیں اپنی بول چال میں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے please جب ہم کسی کو کام کہتے ہیں تو کہتے ہیں please boil یعنی کہ کیا boil کر دو عبال دو دودھ milk جو ہے وہ دودھ کو کہتے ہیں تو please boil the milk برائے مہربانی دودھ ابال دو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام کہیں تو اس سے please سے شروع کریں we کا مطلب ہوتا ہے ہم یعنی I ایک اور ہم بہت سارے لوگ use کہتے ہیں استعمال کرنے کو we use کیا ہم استعمال کرتے ہیں oil oil تیل کو کہتے ہیں we use oil cook cook کہتے ہیں پکانے کو ویسے بابچی کو بھی cook کہتے ہیں اور ہم کھانا پکاتے ہیں خوراک food تو food جو ہے اس وہ اردو میں اس کو خوراک کہتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ بنے گا we use oil to cook food ہم خوراک پکانے کے لیے تیل استعمال کرتے ہیں تو so what have we learned today آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں exercise کرنے چاہیے کھیتوں میں جانا چاہیے ground میں جانا چاہیے ہوا خوری کے لیے پھر ہمیں اچھی games کرنی چاہیے جس میں activity ہو اور ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی یاد سے اتمنان بھی ملتا ہے اور دل بھی زندہ رہتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے اور best چیز اللہ کا شکر ادائی اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی چیزیں share کریں اور ہمیں اپنے موں پہ مسکراہت رکھنی چاہیے کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ